بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج یہ آپ کو میں مزدار سی بھنڈی دو پیازے کی ریسے پی بتاؤں گی بہت ہی مزدگی بنتی ہے اور بہت ہی جھڑپٹ بن جائے گی اور بہت ہی لذیذ بنتی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر بھنڈیاں لی ہیں بھنڈیوں کو میں نے دھو کے اس طرح سے خوش کر لیا تھا تو بھنڈیوں کے بعد یہاں پر میں نے دو عدد بڑے سائز کی ٹیماٹر لیے ہیں ہری مرچے لیے دو عدد پیاز دیے ایک بڑے سائز کی پیاز ہے اس کو میں چوب کروں گی ہری مرچوں کے ساتھ اور ایک عدد پیاز کو اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں کیوبز کی شکل میں میں نے ان کو کٹ کیا ہے اور ان کو ہلکا سا بن ٹیبل سپون آئل میں فرائے کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں فرائے کرنے کے بعد مجھے ان پیازوں کو نکال لینا ہے زیادہ ڈاک کلر کا نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا کلر چینج ہونے تک میں اس کو فرائے کر کے نکال لوں گی تو یہ دیکھیں اب میں ان پیازوں کو تیل میں سے الگ کر رہی ہوں یہاں پر جو باقی کا تیل بچھا تھا اسی میں میں بھنڈیوں کو بھی فرائے کر لوں گی تو یہ دیکھیں بھنڈیوں کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا زیادہ چھوٹے سائز میں کٹ نہیں کرنا ہے بھنڈیوں کو اس طرح سے فرائے کر رہی ہوں 1 ڈیبل سپون اوائل میں ہی فرائے کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے حلدی پاوڈر تھوڑا سا ایٹ کر دیا ہے تاکہ بھنڈیوں کا اچھا سا ایک کلر برقرار رہے اور یہ دارک کلر کی نہ ہو جائے تو دیکھیں اچھا سا میں اس کو فرائے کر رہی ہوں فرائے کرنے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں لیس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو دیکھیں بھنڈیوں کو بھی میں نے فرائے کر لیا ہے اب ان کو بھی میں یہاں اس پر نکال رہی ہوں الگ کر دوں گی آئل سے تو یہاں پر تمام بھنڈیوں کو میں نے الگ کر دیا ہے اب اس میں میں نے آئل ایٹ کرنا ہے دوبارہ سے تقریباً میں نے یہاں پر 4 ڈیبل سپون اوائل دوبارہ ایٹ کیا ہے آئل کو ہلکا سا گرم کریں گے اور یہاں پر میں نے تقریباً 1 ٹی سپون بھر کے سفیز زیرہ اس میں ایٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھئے سپیز زیرہ کو ہلکا سا جو ہے گرم ہونے تک پکائیں گے یہ دیکھئے زیرہ گرم ہو گیا ہے یہاں پر میں نے پیاز اور ہری مرچوں کو اس طرح سے بھارک بھارک چوب کر لیا تھا اور اس میں ایٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھئے پیاز کو میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو تیل میں اچھا سا فرائے ہونے تک پکاؤں گی یہاں پر کلرز ہی جو گیا ہے پیازوں کا تو اس کو دیکھئے اچھا سا میں نے فرائے کیا تھا یہاں پر میں کیا کروں گی یہاں پر میں نے جو ہے تقریباً ایک بڑا سائز کا ٹیمارٹر لیا تھا اور اس کو بلینڈ کر لیا تھا اچھی طرح سے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو میں نے اس میں ٹیمارٹر کا پیسٹ اس طرح سے ایڈ کر دیا ہے اور اچھی طرح سے اب اس کی بنائی کریں گے یہاں پر میں نے تقریباً 1.5 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے کم یا زیادہ اپنے ذائقے کے حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اس میں ایڈ کر دیا ہے تو دھنیا پاورڈر اس میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے اور بہت اس کی اچھی سی خوشبو آتی ہے یہاں پر میں نے تقریباً 1.5 ٹی سپون سے تھوڑا کم ٹرمریک پاورڈر حلدی پاورڈر بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے میں بھون رہی ہوں تاکہ اس کا تیل سپرٹ ہو جائے اور تمام مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اور بہت ہی اچھا سا ایک فلیور آ جائے تو یہ دیکھئے تمام مسالوں کو میں نے اچھی طرح سے بھوننا شروع کر دیا ہے اور اس کا تھوڑا تھوڑا تیل بھی سپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کی زیادہ بنائی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے جتنا اچھا سا یہ مسالہ بنے گا اچھا فلیور آتا ہے بھنڈیوں میں اب یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی ٹیمارٹر کو اس طرح سے کیوبز میں کٹنگ کر کے اس میں ایڈ کر دیا تھا تو ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد ہلکا سا میں اس کو اور فرائے کر رہی ہوں اب یہاں پر جو میں نے فرائے کی ہوئی بھنٹی تھی وہ اس میں ایڈ کر دی ہے تو دیکھئے بھنڈیوں ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا بھنڈیوں کو اس کے مسالے کے ساتھ مکس کروں گی اور یہ دیکھئے اچھا سا میں اس کو مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد اب یہاں پر بھنڈیوں کو صرف میں نے فرائے کیا تھا اب یہ کچھی ہے تو اس لئے ان کو تھوڑا سا پکانا ہے یہاں پر میں تقریباً حضر ضرورت ہاف کپ کے برابر اس میں پانی آٹ کر رہی ہوں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے بس اتنا پانی ڈالنا ہے کہ بھنڈیاں اچھی سی سوفٹ ہو جائیں اور گل جائیں تو یہ دیکھئے میں نے اس میں پانی آٹ کر دیا ہے اب میں اس کو ڈھک دوں گے ڈھک کر کچھ دیر کے لیے بھنڈیاں کر لیں تک اس کو ہم پکائیں گے تاکہ بھنڈیاں اچھی سی سوفٹ ہو جائیں اور گل جائیں یہاں پر بھنڈیاں اچھی سی گل گئی ہیں یہ دیکھئے سوفٹ ہی ہو گئی ہیں اب میں نے ان کو اچھی طرح سے مکس کیا اور اس کے بعد یہاں پر جو پیاس کٹ کر کے رکی تھی یہاں پر اس میں اٹ کر دی ہے گرم مسالہ ہاپ ٹیبل سپون اس میں اٹ کروں گی گرم مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس کو کچھ دیر کے لیے دھمپے رکھوں گی تاکہ پیاس اور گرم مسالے کے ساتھ اچھا سا مسالے میں ایک خوشبو آ جائے اور فلیور آ جائے تو یہ دیکھئے دھک دیا ہے میں نے کچھ دیر کے لیے اس کو دھمپے رکھ دیا تھا تیل بھی اوپر آ چکا ہے تو یہ بہت ہی مزے کی بھنڈیاں بنتی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے تو یہ لیجئے مزیدار سی بھنڈی تو پیاسا بلکل تیار ہے بلکل ڈیفرنٹ اسٹائل میں بہت ہی مزے کا آپ کو اسٹائل لگے گا ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائے گا یہ کیسی بنی تھی تو یہ دیکھئے لنچ میں ضرور بنائے گا ڈینر میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے سادھی چپاتی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلتی ہوں پھر آزر ہوں گی کوئر اچھی سی آسان سی رسپی کے ساتھ جب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی